بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حباتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جس تسبیح کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت کا سمندر ہے جس نے بھی یہ تسبیح پڑی ہے اللہ پاک نے اسے لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیا ہے آج میری بات مان کر آپ یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی بھی مند کی مراد پوری ہوگی اور اللہ پاک آپ کو بھی اپنے خزانوں سے بہت نوازیں گے اس عمل کو بالکل بھی نظر انداز نہ کیجئے گا آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت اور بڑا اثر ہے اگر آپ اس وظیفے کو بقائدگی کے ساتھ کریں گے تو میرا اللہ آپ کی ہر پریشانیاں اور مشکلات بھی دور کر دے گا اور آپ کے ہر غم کو دور کر دے گا اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی بے شک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو لوگ انتہائی سخت اور برے حالات کا شکار ہیں اور انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ اب ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں انسان کا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ بالکل اتنا مجبور ہو جاتا ہے اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی راستہ سمجھ نہیں آتا کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ الفاظ میں بتانے لگی ہوں ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی آیت بتانے لگی ہوں اسے پڑھ کر آپ کے جتنے بھی انتہائی برے اور سخت حالات ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ پسندیدہ الفاظ آپ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ مدد مانگ کر تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب عطا کرے گا جو آپ کے بس میں نہیں ہے اور اللہ آپ کی تمام دلی حاجات کو پورا کرے گا اس وظیفے کو آپ نے زندگی میں ایک بار کر کے ضرور دیکھنا ہے بے شک اللہ کا کلام برحق ہے ہدایت ہے اگر آپ اسے سچی نیت اور گمان کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے اور اتنا آزمدہ ہے کہ آپ کریں گے تو آپ کی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھڑ جائے گی آپ کے جتنے بھی برے اور سخت حالات ہوں گے وہ سارے ختم ہو جائیں گے اللہ کے پسندیدہ الفاظ پڑھ لیا کریں اور اللہ کی محبتیں حاصل کریں اور جو کچھ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے یہ الفاظ پڑھ کے مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور عطا ہوگا تو آپ نے یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے آپ نے یہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ کوئی بات اس کی پناہ ہو سب سے پہلے تو آپ نے باوضو ہونا ہے کیونکہ عمل کرنے کے لئے باوضو ہونا ایک بہت ہی بنیادی شرط ہے اور کیونکہ یہ عمل ہے بھی قرآن پاک کی ایک آیت کا تو اس کے لئے آپ کو باوضو ہونا ضروری ہے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں اور اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں وضو کر لینے کے بعد آپ نے ایک تصویح جو کہ سو دانوں والی ہو اس کو لے لینا ہے اور جتنی میں تعداد بتاؤں آپ نے اتنی ہی کرنی ہے کسی بھی وقت کوئی خاص وقت رکھ لیں روزانہ وقت نہ تبدیل کریں کوشش کریں کہ روزانہ ایک ہی وقت ہو آپ نے اول اور آخر سات بار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور یہ وہ درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں درودِ ابراہیمی پڑھ لینے کے بعد آپ نے اللہ پاک کے پسندیدہ الفاظ ان اللہ علا کلی شائن قدیر اس آیت کو آپ نے تین سو بار یعنی تین تصویحات تھری ہنڈر اس کو پڑھ لینا ہے تھری ہنڈر ٹائمز اس کو آپ جب پڑھیں گے اول آپ نے سات بار درودِ ابراہیمی پڑھا ہے تو آخر میں بھی آپ نے سات بار ہی درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اس عمل کو کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی کی دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے تمام دلی حجات آپ کی پوری ہو جائیں گی آپ کی بے بسی دور ہو جائے گی ہر چیز آپ کے بس میں ہو جائے گی تو یہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے اس کو تین سو مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ جو چاہیں اللہ تعالی سے مانگ لیں بے شک اللہ تعالی ہی سب کو دینے والا ہے اور انسان کس بات پہ اکڑ دکھاتا ہے انسان کو تو اللہ پاک نے نطفہ یعنی گندے پانی اور گندے خون کے لوتھرے سے پیدا کیا ہے کس بات پہ انسان غرور کرتا ہے دولت پہ عزت پہ شہرت پہ گاڑیوں پہ بنگلوں پہ قابلیت یا حسن و جمال پہ یہ سب چیزیں تو اللہ کی دین ہیں اس میں تو اللہ فرماتا ہے تیرا کچھ بھی دخل نہیں ہے یہ تو جو غرور ہے جو اکڑ ہے یہ تو مجھے سچتی ہے کیونکہ تکبر جو ہے یہ صرف مجھے ہی سچتا ہے کیونکہ میں ہی اللہ ہوں میں ہی سب سے بڑا ہوں اور دو جہانوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا میں ہی مالک ہوں اور ہر چیز پہ قادر ہوں تو یہ جو چھوٹے سے میں نے لفاظ بتائے ہیں ان اللہ علا کلی شہن قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر تین سو بار کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے لیکن کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک وقت مقرر کر لیں اس وقت پڑھیں ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی وڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی وڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ